بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک کلام ناک کے ذریعے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مسترد کردے اب عوام براحلاث اسمبلیاں کریں گے بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ اسٹرپ ڈشمنٹ اور فونچ کے نمائندے ہیں جرپیلوں کے نمائندے ہیں عوام کے نمائندے نہیں کر سکتے مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ونزیز ہم نے جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کی ہے مسئلہ پر چکا ہوگا بات نہیں میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا کہ اب بنائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اسمبلیاں خرید ہی گئی ہیں یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پر خرید ہی گئی کتنے عرب ایک عرب اور دو عرب کی بات نہیں کر رہا پانچ عرب اور دس عرب کی بات نہیں کر رہا بتاؤ ستن عرب پر خریدی ہے یا اسی عرب پر خریدی ہے یا سو عرب پر خریدی ہے اتنی بڑی تیمتیں حدا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بناائیں تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پر خرید ہی گئی ہے تم بتاؤ کی پی اسمبلی کتنے پر خرید ہی گئی ہے تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسمبلیاں پر خریدی ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتباد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے ملک قائم ہے ادائے قائم ہے اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام پر کردار زیادہ ہے عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی علماء اکرام نے قربانیاں دی دینی مدارس نے قربانیاں دی آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹرپن مدارس کے خاتمی کی سوچ رہے ہیں یاد رکھو جب جنج رہے گی تو پھر مستقبل اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گی یا نہیں رہو ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحقم کہنے کا کردارہ نہ کیا ہے بیارونی طور پر بھی ملک کو مستحقم کرنے کا کردارہ نہ کیا ہے لیکن اگر تم آئین کو اپنے بھوٹوں کی طرح رونتے رہو گے اگر تم جمہوریت کو اپنے بھوٹوں طرح رونتے رہو گے اگر تم اسمیلیوں کو اپنے گھروں کی لونی سمجھتے رہو گے تو پھر آج ہم مہدان میں کھڑے ہیں کل یہ پسامنے کا پہاک بھی ہمارے انتظار کرنا مزدری کی سیاست کسی اور نے سینکی ہوگی میرے آبا و اشتاد نے آم میری تاریخ میں مجھے جرمت کی سیاست سکھائی ہے میری گھٹے میں جرمت دانی میں ہی ہے میں مزدری پر لارت بھیجتا ہوں المسلم اور لیسے بھی چپان مسلمان کبھی مزدری نہیں ہوا میرے بھائیو آپ کے ہاتھ میں پرچم ہینا ہوگی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا ہاتھ کٹ جائیں سینے چھلنے ہو جائیں اس پرچم کو بلند رکھنا ہے میں ہم پر اور ہم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قام ہے اس کو سب بلند رکھنا ہے تحریک جاری رکھی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے پڑے گی اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے عوام زیادہ ہو گئے ہیں میدان تنگ نظر آ رہا ہے بلند رسول اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے یہ تحریک بڑے گی کراچی تک جائے گی خیبہ پشلوخہ تک جائے گی پنجاب تک جائے گی اور انشاءاللہ اور عزیز پورے اقبل کو اٹھائیں گے اور جاری حکرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے کیونکہ حکومت کرنا ہوں کا حق نہیں ہے